ایک طرف اسرائیل نے ایران میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیف کی ہتھیا کر دی وہیں دوسری طرف حماس کے لڑا کے اپنے نیتا کی موت کا گصہ لے کر اسرائیلی سینہ کے اوپر کہہر بن کر ٹوٹے ہیں جنگ میں تین سو دن بیٹنے اور حماس کے مکھیا کی موت کے بعد حماس نے ایسے اوپریشن کو انجام دیا ہے جسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ اس کے حملوں اور بارود کے جکھیرے میں کوئی کمی آئی ہے رفا میں ایک بار پھر سے حماس کے لڑا کے زوردار طریقے سے آئی ڈی ایف پر حملے کر رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں حماس کی سین شاکھا الکاسم بریگیڈ نے اسرائیلی سینہ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ الکاسم نے تلال ہوا میں اسرائیلی سینہ کے بختربند واہن پر دنا دن گولے دا گئے ہیں جس میں آئی ڈی ایف کو بھاری جانمال کا نقصان ہوا ہے اور اسی علاقے میں الکاسم کے کچھ لڑاکوں نے تو ایسی بیلڈنگوں پر اینٹی پرسنل گولے برسائے جس میں آئی ڈی ایف کے جوان پوزیشن لیے ہوئے تھے الکاسم کے لڑاکوں نے ان سینیکوں پر مشین گن سے بھی حملہ کیا ہے اس کے علاوہ الکاسم نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں آئی ڈی ایف کے نامیر آرمرڈ پرسنل کیریئر کے چیتڑے اڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں الکاسم نے اس واہن پر ایک ریڈ ایرو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل سے حملہ کیا تھا جوال حسام ٹاور کے قریب ہوا تھا یہ علاقہ پشمی رافہ کے تل سلطان میں آتا ہے اس کے علاوہ الکاسم نے رافہ کے تل زاروب میں اسرائیل کے ایک اووک ٹائپ سین نواہن پر راکٹ حملہ کیا ہے جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے الکاسم کے اس ویڈیو میں ساف دکھ رہا ہے کہ کیسے باڑے بندی کے قریب سے گزر رہے آئی ڈی ایف کے کچھ وہانوں پر پہلے تو گھات لگائی جاتی ہے اور پھر انہیں ٹارگٹ پر لے کر ان کے اوپر راکٹ فائر کر دیا جاتا ہے جس میں زوردار تھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد ہماس کا ایک لڑا کا چھت پر چڑھ کر آئی ڈی ایف کے ایک ٹینک پر راکٹ فائر کر دیتا ہے زبردست بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک دوسرا راکٹ ایک انہیں ٹینک پر فائر کیا جاتا ہے وہیں دوسری طرف تلال ہوا میں الکسا بریگیٹ بھی اسرائیلی سینہ پر ٹی بی جی شیل اور ساٹھ ایم ایم موٹر گولوں سے ایک بڑا حملہ کرتی ہے الکسا نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں الکسا کا ایک لڑا کا لانچر میں راکٹ بھر کر ایک مکان کی دیوار سے چھپتے ہوئے آگے جاتا ہے اور سامنے کھڑے آئی ڈی ایف کے ٹینک پر یہ راکٹ فائر کر دیتا ہے جس میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پوری سکرین دھنڈلی ہو جاتی ہے اور یہ لڑا کا آگے کی طرف بھاگنے لگتا ہے اس کے بعد سکرین میں ایک اور لڑا کا آتا ہے جو بیلڈنگ میں چھپ کر سامنے سے جا رہے آئی ڈی ایف کے ٹینک پر راکٹ فائر کر دیتا ہے جس میں زوردار طریقے سے بلاسٹ ہوتا ہے موسیقی